بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کی کرپشن جو ہے وہ بھارت میں اب کیا گل کھلا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے راہل گاندی نے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھا دی ہیں نرندر موڈی کے اوپر بلکس اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا الفضائیہ کا تیارہ جب پاکستانی عدود میں داخل ہوا اور اسے ہمارے جو بہادر سپہ سالار ہے ہمارے بہادر شاہین ہیں انہوں نے ان تیاروں کو زمین پر مار گرایا اور اس بھارتی تیاروں کے جو پائلٹ تھا اسے گرفتار بھی کیا یہاں پہ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھارتی تیاروں سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عدوار سے بھارت نے کچھ فلمیں بھی بنائی گئیں اور اپنی فلموں کے اندر ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے اور وہ فوجی جو ہے وہ کسی بھی حدود میں داخل ہوتا ہے اور اکیلا آپریشن کر کے چلا جاتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے حقیقت میں ہی جو ہیرو ہیں وہ زیرو ہیں اور جن کے تیارے ہیں وہ بیسیکلی وہ تیارے ہیں جن کے پرزے ناکارہ ہیں اور ناکارہ ہونے کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کرپشن ہم نے دیکھا کہ رافل تیاروں کو دوہزار بارہ سے لے کے اب تک تنقید کا نشانہ بننا پڑا اور نریندر موزی کی سرکار اس میں بہت زیادہ ملوث رہی ہے اس پر تفصیلی تفسرات تجزیہ لیں گے کہ رافل تیاروں کی کہانی ہے کیا اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں اور اس کی اصل وجوہت کیا ہے کہ امریکہ نے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھا دیئے ہیں بھارت کی معیشت پر تو اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ میں تجارت کو بھی روک دیا گیا ہے نہ صرف تجارت کو روک دیا گیا ہے بلکہ جنگی ساتھ سامان کے بارے میں بہت زیادہ دنیا میں تنقید کی جا رہی ہے اس ٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ چیئرمن آل پاکستان مسلیل مک جنا سابدہ احمد حضر قصوری صاحب جو چیئرمن بھی ہیں اور اس کے علاوہ 1973 کے آئین کے خالق بھی ہیں سر بہت شکریہ سرکل کے پروگرام میں آپ نے بھارت کی معیشت پہ پہلو بنظر ڈالی تھی آج تھوڑا سا ہم یہ چاہیں گے کہ رافل تیاروں کی آپ نے بات کی تھی گزشتہ دنوں میں بھی تو یہ رافل تیاروں کی کہانی ہے کیا سر اور نرندر موڈی کا اس میں کیا کردار ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں تھوڑی سی موجودہ حالات پر تفسر کا نشو کروں گا ایک تو یہ ہے کہ اس کنفرنٹیشن نے دیکھیں کہ ہر چیز کے نیگٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں اور پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اب میں اس کے تھوڑے سے پوزیٹیو اثرارات یہ جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے وہ ہوئی تو اندوستان کی طرف سے لیکن ہم نے اس کو رییکٹ کیا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے اس صورتحال میں جو ایک چیز جو بہت نمائیہ سامنے آئی ہے اور میں سمجھتا کہ درس پلس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کشمیر بہت عرصے کے بعد ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے یعنی دنیا نے یہ ریلائز کیا ہے جو کہ ہماری بہت عرصے کوشش تھی کہ دنیا شوڈ ریلائز لیکن دنیا نے نہ اس کو انڈیا کے اوکپیشنل رول کو کبھی ڈسکس کیا نہ دنیا نے کبھی اس کی جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہیں جس طرح وہ پیلٹ گنز استعمال کر رہا ہے اور سفیٹرون لوگوں جو ہیں اپنی بینائی سے محروم ہو چکے کشمیری اور ان کی خواتین کے ساتھ جو ریپس چل رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو تھی جو ان کی اوکپیشنل آرمی ہے جو سات لاکھ افراد پر مشتمل ہے اس نے جو ایک جنگو جدل اور ظلم ہم کا جو ایک بازار گرم کیا ہوا تھا اس کو دنیا نے کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور جو دیکھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اگنور کیا کہ بھئی لیکن یہ جو ہماری کنفرنٹیشن ہوئی اور خاص طور پر جو ہم نے ان کے دو جہاز گرا دیئے اور اپنی ائر سپرمیسی کو ہم نے اسٹیبلش کر دیا اس سے پوری دنیا میں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ یہ تمام جو حالات جس نہج پر پہنچے ہیں اس کے پیچھے جو اصلی پرابلم ہے اصلی ایشو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے کیونکہ یہ ایک دسپیوٹیٹیٹی جس پر کہ یونیٹی نیشن کے دو مین ریزولیشن ایک اٹھارہ اگست نائنٹین فورٹی ایٹ کا ہے اور دوسرا پانچ جنوری نائنٹین فورٹی نائن کے دو ریزولیشن جس میں کہ یہ واشغاف الفاظ میں کہا گیا کہ کشمیر جو ہے اور یہ جو مراجہ حری سنگھ کا جو لیٹر آف ایکسیشن ہے جس کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہتے ہیں وہ جو ہے اس کو اس کی تائید یا ریجیکشن جو ہے وہ کشمیر کے عوام کریں گے لہٰذا اس سے ڈسپیوٹیٹیٹی اور ہندوستان اور پاکستان نے دونوں نے کمٹ کیا کہ یونیٹی نیشن کی سپرویجن کے تحت ایک پلیبسٹ ہوگا جس میں کہ کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ آزاد ملکی حیثیت مرنا چاہتے ہیں ان کے تین آپشنز ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تہہ ہو چکی ہیں لیکن یونیٹی نیشن وہ معاملہ ہو ڈار فور کا وہ سودان کا معاملہ ہو تو جہاں کرسچن ایشیوز ہیں یونیٹی نیشن مہینوں میں ان کو سیٹل کر دیتی اور تہہ کر دیتی ہے لیکن جو مسلمانوں کے ایشیوز ہیں چاہے وہ بیت المقدس کا ہو چاہے وہ کشمیر کا ہو وہ کئی دھائیوں سے پڑا ہوا ہے اور ایک ظلم اور تشدد کی ایک داستان ہے جو لکھی جاری ہے لیکن بین القوامی دنیا اس سے لا تعلق اختیار لیکن اس معاملے نے یہ جو ٹکراؤ ہمارا ہوا اس نے کشمیر کے ایشیو کو ایک بین القوامی حیثیت دے دی اور دنیا نے یہ محسوس کیا کہ اس کانفریٹ کا جو کہ دو پاورز ہیں جو کہ نیوکلر پاورز ہیں اور جو ایک دوسرے کے امسائے ہیں ایک ہی ریجن میں رہتے ہیں اگر ان کا یہ تصادم بڑھ گیا تو یہ پورا کا پورا کس جو خطہ ہے یہ نیوکلر کی زد میں آکے بھسم ہو جائے گا اور اس سے پوری دنیا جو ہے ایک ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گی لہٰذا انہوں نے پہلی دفعہ یہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے دنیا کے بین القوامی دنیا نے یہ محسوس کیا کہ اس ٹکراؤ کا جو جو پسے منظر ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے اور جب تک کشمیر کا ایشو سیٹل نہیں ہوگا یونیٹی نیشن کی قراردارت کے مطابق تو یہ معاملے یہ جو ٹکراؤ ہے جو کہ ابھی ٹل گیا ہے یہ پھر سے روح نما ہو سکتا ہے اس ٹکراؤ نے بہت عرصے کے بعد جو کہ بین القوامی دنیا خواب خرگوش میں سوئی ہوئی تھی اور لا تعلقی اختیار کی بیٹی ہوئی تھی یا ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے دیکھنے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی اور ان ایشوز کو ہائلائٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتی تھی تو یہ ایشو پہلی دفعہ بین القوامی سطح پر پھر سے روح نما ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری مقامی سیاست تھی اس میں جو ایک ٹکراؤ کا ایک عالم تھا اور پچھلے چھ سات مہینے سے جو نئی پارلیمنٹ موازر وجود میں آئی ہے وہاں ابھی تک کوئی لیجسٹریشن نہیں ہو سکا جب سیشن ہوتا ہے سوائے گالی گلوچ کے اور ایک دوسرے کو تاہر ناظرانی کے وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس بیک گراؤن میں اس کانفلٹ نے وہاں ایک جوڑ پیدا کیا ہے دیکھیں جوڑ جو ہے وہ قوموں کے اندر ایک طاقت کی نشانی بنتا ہے اور توڑ جو ہے قوموں کے اندر وہ قوموں کی کمزوری کی نشاندہ ہی کرتا ہے کمزوری کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو توڑ ہے سر ماظت کے ساتھ اس وقت تیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر برگیڈیر یا کیا کر رہو ہے ایسا ڈسٹربنس ہو رہی ہے پھر اب یہ چھوڑ دو مت لینا میں سر کو بار بار ڈسٹرب کر رہو ہے لے تو ہاں تو وہ کنفرم کر کے بتاؤنا وہ سر کو بار بار رکنا پڑتا ہے مجھے اب آواز جب کلیر سارا کچھ ہو جائے نا اس کے بعد مجھے پانچ پانچ منٹ کے بعد دینا تاکہ میں سر صرف موقف لے لوں اب واپس جوڑنا یہاں سے ٹھیک ہے سر آپ نے کمزور جو ہے وہ عوام کی بات کی آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر کیونکہ ہم ریفل تیاروں کی بات کر رہے تھے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسی جو ہے موڈی نے انڈریکٹلی اپنی ڈیفیٹ کو قبول کیا اس نے کہا کہ اگر یہ ریفل تیارے جو ہیں وہ اگر آ جاتے ٹائملی تو آج ہماری ائر میں ہماری جو ہوتی وہ بیٹر پوزیشن ہوتی تو اس نے انڈریکٹلی یہ قبول کر لیا کہ ان کی جو پریزنٹ جو کنڈیشن ہے اور جو ان کے پریزنٹ جو جہاز ہیں وہ ہمارے جو جی ایف سیونٹین کے مقابلے میں وہ اتنے افیکٹیو نہیں ہیں اور پھر اس نے ایک اور جو چیز ہوئی کہ ہمارے جی ایف سیونٹین تیارے انٹرنیشنلی ایک ان کی مشہوری ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ بھائی ہمارے جو جی ایف سیونٹین تیارے جو کہ ہمارے ہاں کامرہ میں وہ ان کو بنایا گیا ویڈی چائنیز کوپریشن تو ان تیاروں نے جو اپنی پرفارمنس دکھائی اس سے تمام دنیا کی جو ائر فورسز ہیں ان کی توجہ اب اس جہاز کی طرف ہو گئی ہے اور اس کی جو ایک دم سے قیمت جو ہے انٹرنیشنل بورڈ میں دس پرسنٹ اس میں رائز ہو گیا اس کی قیمت میں کیونکہ اس نے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو باہر کو اٹریک کیا ہے کہ دس ای پلین جو کہ بڑا افیکٹیو ہے اور ہوایی جنگ میں ائر ائر بیٹل میں اس سے ویری ویری افیکٹیو ائر اپلین جو کہ تمام مزائلز بھی لے جا سکتا ہے جس کی ایوییشن اور ایویانک اس کی جو ریکوارمنٹ ہیں اور وہ بڑے اونچے درجے کی ہیں تو اس نے ہمارے جہاز کو بینر قومی طور پر انٹریوز کر دیا ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا رفعال تیارے ہیں اس کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں بفر گانز لی گئیں اسی راجیو گاندی کا وہ زمانہ تھا اور اس میں ایک الزام یہ آیا کہ اس میں جو فرنٹ مین تھا اس سارے کاروبار میں وہ امیتہ بچن تھے اور امیتہ بچن نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کے میمبر تھے وہ استیفہ دے کے چلے گئے وہ اسی ہی بکیم ای وکٹم اوف دیٹ سکینڈل جسے بوفر گن سکینڈل انڈیا کہا جاتا ہے اس کی پھر جو ہے اپنی جو عدالتی کاروائی بھی ہوئی اب یہاں بھی جو ہے یہ جو ایک سا چھبیس انہوں نے جہاز لینے تھے اسی اپنا فرانس سے چھتیس جہاز آئے اور چھتیس جہازوں کی قیمت جو ہے وہ ہے آٹھ ایٹ پوائنٹ سیون بلین ڈالر اور اس کا ٹھیکہ دیا گیا انل امبانی کو اسی بزنس ٹائکون جسے کبھی پیچھے دنوں میں سنا شادی پتا جس میں ہزار ہا لوگوں کو تمام ڈگنٹری کو تمام دنیا سے بلائے گیا اور سنا کہ اتنی بڑی شادی شاید دنیا میں کبھی ہوئی نہیں ہے جو اس امبانی نے کی تو اس کو نیچوری جب آپ حرام الال کے پیسے اس نہ کمائیں گے تو پھر خرچ کرنے میں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی تو یہ جو سکینڈل ہے یہ اس وقت ایٹ ہیز کیپچر دی امیجینیشن آف انڈین پولٹیکس اس وقت ہندوستان کی جو مخالف پارٹیوں خاص طور پر جو راول گاندی ہے راجیو گاندی کا بیٹا اسی ایک سکینڈل راجیو کے زمانے میں ہوا اس کے باپ کے زمانے میں ہوا دوسرا اب یہ they are now in opposition یہ سکینڈل ہوا ہے اور انہوں نے تو راول گاندی نے تو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ we have got definite proof جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جو اپنا نرندر موڈی جو پرائم نسٹر آف انڈیا ہے اس کے ہاتھ رگے ہوئے اس corruption سے اور اس wrong deal سے اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم عدالتی سطح پر بھی لے جائیں گے کہ we have got sufficient evidence against موڈی کہ اس نے اس میں جو ہے bad deal کیا ہے جسے کہ ہندوستان کی security بھی effect ہوئی ہے اور انہوں نے corruption کا ایک بازار گرم کر دیا ہے انیل امانی کے combination سے تو یہ اس نے جو ہندوستان کی سیاست میں اس وقت بڑی خلبلی مچی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ develop ہوئی ہیں اس conflict سے آج آج ہندوستان کی سیاست میں جو ہے وہ بار بار پاکستان کا ذکر آ رہا ہے یعنی we are as compared to انڈیا we are a much smaller country لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ثان عظیم ہے کہ آج ہندوستان کی سیاست میں جہاں بھی بیان بازی ہو رہی ہے وہاں پاکستان کا ذکر آ رہا ہے یعنی پاکستان جو ہے وہ ان کی سی آنکھ میں ایک جو ہے کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے تو پاکستان کو اس آہ اس conflict سے بہت اہمیت میری ہے پاکستان کی آرم فورسز کی جو پریپریشن ان کی ٹریننگ ان کا ڈسیپرن ان کا پروفیشنلزم بھی ایک دم سے سامنے آیا ہے اور اب جو اپنی چند دن پہلے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے اس میں کور کمانڈرز نے کٹیگورکلی کہا ہے سٹیٹ رسپونسیبیلیٹی اور فوج جو ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اٹیز سٹونگ آرم آف سٹیٹ وہ گورنمنٹ کا سٹونگ آرم نہیں ہوتی وہ ریاست کا سٹونگ آرم ہوتی ہے اور اس کی ساری کی ساری کمیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے اس کی تیرٹولی انٹیگریٹی پر ہوتی ہے اور ریاست کا جو چوکی دار ہے وہ اس ملکی فوج ہوتی ہے لہذا پاکستان کی فوج نے بانگ دہول اور داوٹ انی امبیگوٹی ہز میڈ اٹھ وری کلیر ٹو انڈیانز کہ یہ جو ذمہ داری ہے تو سیف گارڈ دی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی آرم پاکستان خوش اسلوبی سے اور شاندار طریقے سے اور عظیم قربانیاں دے کے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے اور پاکستان کی انٹیگریٹی اور اس کی قومی ذاتی کا دفعہ کریں سر اب تھوڑا سا میں چاہوں گا ہٹ کے تھوڑی سی بات کریں ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے پرویز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی ان اقامات کو بھی اور کیا پرویز مشغرف آئیں گے پاکستان دیکھیں بات یہ ہے میں تھوڑا سا اس کا پس منزل بتا دوں جنرل مشغرف پاکستان واپس آئے 23 مارچ 19 2013 کو اور انہوں نے لینڈ کیا کراچی میں اور ان کی آرائیول سے پہلے ان کی ایک بیل لے لی گئی سندھ ہائی کوٹ سے اور سندھ ہائی کوٹ نے ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پر ڈال دیا جب اس کا نام ان کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا تو پھر سندھ ہائی کوٹ میں ایک ایک قانونی بیٹل لڑی گئی اور اس بیٹل کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ ہائی کوٹ کو باور کیا گیا کہ یہ جو آپ نے نام ڈالا ہے جنہ مشرف کا ای سی ای 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 سے ڈراپ کر دیا جائے اور سندھ ہائی کوٹ نے اس دلیل کو مانا اور ان کا نام جو تھا جو کہ انہوں نے ای 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 تھی فیڈل گورنمنٹ ہیڈیڈ بائی اپنا میاں نواز شریف انہوں نے ایک اپیر سپیم کوٹ میں تاہر کر دی کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے ان کا نام جو ای سی ای 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 جب سپیم کوٹ تھا جو اس زمانے کا وہ دو تین دفعہ پیش ہوا اور اس کے پاس کوئی موقف ہی نہیں تھا اس کے پاس کہنے کو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں تھا تو سپریم کوٹ نے اس پہ کہ بھئی اپنا وقائدہ آپ گورنمنٹ سے انسٹرکشن لے کے آئیں کہ آپ کی انسٹرکشن کیا ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کیس کا فیصلہ ہوا اور وہ جو اپیل تھی فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو سپریم کوٹ نے اپنے حکم کے تحر دسمس کر دیا اور وہ جو تھا سندھ ہائی کوٹ کا فیصلہ کہ ان کا نام ای سی ای سی اس کو قائم اپنا سندھ ہائی کوٹ کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے ان کا نام جو ہے ای سی ای سی نکال رہے ہیں اس پر کوئی قدقہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو پرویز مشرف کا نام جنرل پرویز مشرف کا نام ای سی ای 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 انہوں نے تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت جو کہ اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ اس پر ڈال دی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بقاعدہ جو تھا چودی اپنا جو تھے اپنا منسٹر فرنٹیریر کیا نام تھا ان کا چودی صاحب کا چودی نصار علی خان چکری تھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانسٹر میں انہوں نے اس جیس کا اعلان کیا کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ان کو بار جانے کی اجازت دے رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اجازت سے گئے اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رات کی تنہائی میں کوئی افغانستان کا بارڈر کروز کر کے یا ایرانین بارڈر کروز کر کے وہ ملک سے بار گئے بلکہ وہ حکومت وقت کی پرمیشن سے جو کہ جو کہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈال بھی سکتی ہے اور اس کا نام ای سی ایل سے رمو بھی کر سکتی ہے تو اپنا چوزی نصار علی خان کی پریس کاؤنفرنس کے بعد جنرل مشرف نے بار جانے کا اندیا دیا گئے اور وہ بقاعدہ کوئی تیس کیمریا مین جو تھے ان کے جو گھر سے لے کے کراچی ائرپورٹ کا جو سفر تھا اس کو کور کر رہے تھے اور لاسٹ میں اپنا بادامی جو اینکر پرسن اس کا ای آر وائی کا وسیم بادامی اس نے ان کا جہاز میں بیٹھ کے انٹریو لیا تھی کہنے کا مقتد یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو تھی شیرباد اور اس کی معاملن سے وہ مل سے بار گئے اب جو معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے تو سپریم کورٹ نے یہی کچھ کہا ہے کہ ہم نے تو کتغن نہیں لگائی تھی آپ آپ کو پورا ہم نے یہ دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں کہ معروضی حالات کو جو ہیں گراؤنڈ سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو ان کا نام جو ہے رکھنا ہے اس میں ای سی ال میں تو آپ کر سکتے ہیں لہٰذا کیونکہ آپ نے ان کو کیا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پہلی گورنمنٹ کے معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے تب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنرل پرویس مشرف کو عدالتی نظام کے سامنے لائیں تاکہ ان کے پر جو مقدمات ہیں وہ موڈیرس ان کی بیل جو ہے موڈیرس جیر سکے سر مشرف صاحب کی آپ نے بات کی پاکستان کی کی جو موجودہ صورتح حال ہے آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی جس طرح عمران خان کی خطاب کے بارے میں کہا ٹیکسس کی ہم نے بات کی یہاں کچھ انٹرنلی ہم دیکھیں تو اعتصاب کا عمل تیز ہوتا جا رہا ہے آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی نیپ کو کافی کہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درامت بھی کافیت تک ہو رہا ہے علیم خان بھی جیل جا چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سندھ کے سپیکر آغاز سراش درانی صاحب بھی کس طرح دیکھ رہے ہیں اعتصاب کے اس عمل کو اور پاکستان کی موجودہ پوزیشن کو کہ اب ہمارا جو اعتصاب کے اوپر ایک قدم اٹھنا چاہیے تھا اعتماد کیا وہ بحال ہو رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کا جواب دوں پہلے میں مشرف کا تھوڑا سا پوزیشن رہ گئے تھا آپ نے پوچھا تھا کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے میرے خیال کے مطابق میری سونج کے مطابق دبائی اور دبائی اور لندن وہاں بھی ان کا اپارٹمنٹ ہے دبائی میں بھی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ جب تک گورنمنٹ کوئی ان کو کلیرنس نہ دے اور جو کہ نظر نہیں آرہ کہ گورنمنٹ ان کو کوئی موجودہ حالات میں کوئی کلیرنس دے گی تو ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ جنرل مشرف جو ہے وہ واپس آئے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی لوگ ان کی بیماری اور ان کے نہ آنے کی ویسے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے اور اب انہوں نے اپنے اپنے سمدھی کو حضرت اللہ خان خیشی کو اپنی جگہ پارٹی کا چیز میں مقرر کر دیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیشنز ہیں کہ جنرل مشرف ان حالات میں پاکستان نہیں آئیں گے اب کمی اعتصاب ہو رہا ہے اور یہ بیلنس نہیں ہے اس ناٹ اکروس بورڈ تو اس میں کوئی جو اس کرٹیسزم میں تھوڑا سا ویٹیج بھی تھا تو پیپل پارٹی کا جو اعتصاب ہو رہا تھا اور ان کا سندھ کی گورنمنٹ کے ناتے سے جو ان کی کرپشن سامنے آئی تھی ان کا اعتصاب ہو رہا تھا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں ان کا نیب کے ہی کیسز میں ان کو دو میں سزا ہو گئی ایک میں دس سال سزا ہو گئی ایک میں سات سال سزا گئی اور از کانوکٹ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی ریفرنس آج کل میں عدالت میں جائے گا اور پرابلی ہی مائٹ بی آس آرہی 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 رولنگ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ان کے علیم خان کو پکڑ دیا آئی آرہی 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 جوب از سینر منسٹر آف پنجاب گورنمنٹ اور ان پر بہت میگا کرپشن اور ان کی جو پروپٹی انگلینڈ بغیرہ جو ہے جو انہوں نے اپنے الیکشن ریٹرنز جو پیپر سے نومنیشن اس میں نہیں دکھائی اس سرسے میں وہ بھی منی لانڈرنگ میں آرہی ہیں تو یہ معاملہ بڑے گا ابھی ابھی آپ جو سپیکر جو سند اسیمبلی ہیں وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو ان کو ہوتل میں ان کو گرفتار کر کے ان کو گرفتار کر کے نیب لے کے گئی کراچی اور وہاں جا کے ان کی کوئی جو بھی ہے کوئی بیلویل کو جو اب یہ جو سلسہ ہے یہ چل نکلا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے زرداری اور ان کی بہن جو ہے اپنا فریال تالپور وہ بھی جو ہے جو نظر آرہا ہے کہ وہ بھی آرسو آرسٹڈ اور وہ بھی نیب ریفرنس کہا جا رہا ہے کہ اسے بھی پاکستان بھیجا جائے تو کیا اب بھارت ان اچھے اٹکنڈوں پر جو ہے وہ یہ بھارتی سرکار یا بھارتی سیاستدان اتر آئیں کہ اب وہاں پہ رہنے والے مقیم چاہے وہ بے شک مسلمان ہے لیکن ہے تو ہندوستانی ہے تو بھارتی ان کو بھی در بدر کرنے کے پیشے کیوں لگے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ کانفرنٹیشن کا سلسل شروع ہوا اور جب ہم نے جہاز گرا دیئے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک سٹیٹس کا سٹیٹس جو تھا ہمیں اس کو انہوں نے بدراؤ کر لیا ہمارے جو ہماری ایکسپورٹس کو انہوں نے روک دیا اپنی جو اور ہماری ایکسپورٹس کے اوپر انہوں نے 200% ڈیوٹی لگا دی جسے کہتے ہیں ٹیرف والز یعنی ٹیرف والز کھڑی کر دیں تاکہ ہمارا مالود جائی نہ سکے اور جائے تو اتنا مہنگا ہو کہ وہاں مقامی لوگ اس کو خرید نہ پائیں تو یہ صورتحال ہوئی تو یہ ساری چیزیں ان کی کم مائیگی اور ان کے چھوٹے دل و دماغ کی اکاسی کرتی ہیں اور یہاں پھر اسی سلسلے میں انہوں نے سانیا مرزا جو کہ ان کی ایک آئیکن ایک آئیکن ایک آئیکن ایک آئیکن ایک آئیکن سانیا مرزا کیونکہ وہ پاکستانی کرکٹر تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی بہو ہے اور یہ کیونکہ پاکستان کی بہو ہے اس کو بھی ہندوستان سے نکالو یعنی بڑے چھوٹے دل و دماغ دیکھیں ہندو جو ہے بنیاں یہ بڑی اپنا ذہنی اس کی بہت چھوٹی ہے اور بڑے چھوٹے دل و دماغ کا یہ انسان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مارے میں مثال یہ ہے جو پنجاب میں ہم لوگ دیتے ہیں کہ ہندو پترم ہندو پترم کسیدہ نہ مترم جو مترم تو کترم کترم جو کترم کترم تو چھترم چھترم جو چھترم چھترم تو پھر پترم پترم تو جب آپ کترم بڑھ جائیں گے پھر پترم تو ہندو سائیکی اور یہ ہم نے چیزیں سنی اپنے بزرگوں سے جو کہ جنہوں کے ہندوستان متردہ ہندوستان میں ہندووں کے ساتھ وقت گزارا تو انہوں نے ہمیں بتائی کہ ہندو جو ہے اور دیکھیں یہ جو اپنی بن جاتی ہیں کلیشیز یہ اور دی سینچریز وزڈم کے بعد بنتی ہیں مثلا ایک ہمارا کلیشیہ کہ بغل میں چھوری موں میں رام رام کہ بغل میں چھوری چھپائی ہوئی ہے آپ پر آپ کو مارنے کے لیے اور اوپر سے رام رام آمن کی بات کرنا ہے یہ ہندو سائیکی اور اس سائیکی کا جو تدارک جو آپ نے کرنا ہے اس کو وہ ہے انہیں سٹرونگ پاکستان میں اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو منزل ہے وہ کیا ہے کہ مضبوط غیر مقروض ناقابل تذکیر پاکستان سیاسی طور پر مضبوط یعنی اس میں ہومیجینٹی ہو اس میں ایک اتحاد ہو اس میں لوگوں میں آپس میں جوڑ اور پیار ہو سی سیاسی طور پر مضبوط معاشی طور پر غیر مقروض فلرشنگ اکانومی موسٹ اکانومکلی موسٹ کافٹیبل ماشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر غیر اپنا ان انسرمانٹیبل پاکستان کہ ایسا پاکستان جو کہ فوجی طور پر اور فول پروف جب ہی ہوگی جب ہم ماشی طور پر ایک وائبل کلٹری ہوں گے اور جب ہم ماشی طور پر وائبل ہوں گے that will strengthen our security and that our armed forces جو ہیں وہ زمانت دیں گی پاکستان کی بقا سالمیت اس کی ٹیلٹوری انٹیگرٹی اس کی قومی ذاتی کی اور جب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں تو تھوڑی سی ہماری اور بھی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان تشکیل دیں اور اس کی بنیاد رکھیں جو کہ دنیا اسلام کے لیے تو قلعہ اور حسار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے یہ ہے پاکستان کا فلسوفیقل تصور یہ ہے پاکستان کے فلسوفل ایکسپیرینسز سر یہاں پر کیونکہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی جو ایک انڈین مسلمان صحافی کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار گیا جاتا ہے تو گزشتہ ہفتے آپ نے بات کی تھی انڈین جرنلسٹ سرفراس صفی صاحب سے بھی تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا کچھ لوگوں کو سنا سکے کہ مسلمان صحافی جو وہاں پر موجود ہیں وہ کتنے خوف مفتل ہیں اور نرندر موڈی کی سرکار کے بارے میں بات کرتے وقت ان کے کیا سنٹینسز ہوتے ہیں وہ کتنے پریشان نظر آتے ہیں ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں اس گفتگو گا جو کسوری صاحب کے ساتھ رہا بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کہ ہم تو آپ سے گاہے بگاہے کہتے آتے ہیں کہ بھئی جن کے بارے میں آپ کو اتنا اشکال اور شکایتیں ہیں ان کے بارے میں ایورنس تو لیڈ کیجئے ادارت تو ایورنس مانتی ہے ادارت میں تو ممبئی میں ممبئی میں اتنا بڑا بم دھماکی ہوئے کتنے بڑے دھماک ہوئے تمام دھماکے ڈوزیر پاکستان کو دیدی وہ سارا آپ کا اپنا وہ آپ کا اپنا کھیل وہ آپ کا اپنا کھیل تماشا تھا مرانا حسود ازر کے خلاف تمام ڈوزیر دے گئے لیکن پاکستان کچھ کاروائی نہیں کرتا جی وہ سکھے بومبے بومبے والا معاملہ آپ کا اپنا کھیل تماشا تھا اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس گیمز جو انٹیلیجنس گیمز ہوتی ہیں اس میں سو دو سو بندہ اپنا مار دینا اور کوئی اس سے ایک ایشو کریٹ کر کے ایک کاؤز آف ایکشن کریٹ کرنا سر بلوام آٹیک بلوام آٹیک جیسے ہوا اس کے تھوڑے دیر کے بعد جیشے محمد نے ویڈیو جاری کر کر اس کی تجدیق کر دی کے ساتھ ہم نے حملہ کیا ہے جیشے محمد کی میں آپ کی بات یہاں پر انٹرپٹ کروں گا انٹرپٹ کروں گا یہاں پر جیشے محمد کی میری بات سن لیجی مربانی کیجئے گا جیشے محمد کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے اگر اس بیان کو یا اس دھماگے کو اگر قبول کیا تو باوجود اس کے کہ آپ ہمیں کوئی شبائد بھارت فرام کرتا کوئی ڈوسرز ہمیں بیچتے جو کہ اب بھارتی دیارے گرانے کے بعد بھیجا گیا تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے درہال لیکن اگر سارے تین سو بندے زخیر یا بندے بھارنے کے بعد بھی کرتے ہیں پائلٹ تو آپ کے بھی مرے ہیں کوئی لاج کوئی ثبوت آپ نے تو ایف سکسٹین تیاروں کو جو وہ نسوار کے پیکٹ وہاں سے برحمت ہوئے آپ کے لوگوں نے میڈیا نے اسے ایف سکسٹین تیاروں دکھایا ایف سکسٹین کے بارے میں جس طریقے سے پاکستان کی جو عوام ہے سوشل میڈیا کی ذریعے بتا رہی ہے کہ ایف سکسٹین گر گیا ہے اس میں ایک پائلٹ جو ہے ان کا بھی دو پاکٹکی موت کی خبر ہمیں بھی یہاں مل رہی ہے لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ آپ اور میں ٹیلیویزن میں ڈیویڈ کرتے بات نہیں ہوئے مولانا دیکھیں ایک منٹ میری بات دیکھیں کل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیتے کہ مولانا مسود عزل پاکستان میں وہ بے حد بیمار ہے آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو ہندوستان میں اتنے دہشتگردی حملے کراتے ہیں ان کو کیوں رکھا گیا ہے دعو دبرہی مہا پر موجود ہے اور ایک بات اور سنیئے یہ آپ گور کرنا اس بات کو کہ پاکستان اور ہندوستان کی ہر ایکٹیوٹیز پر ٹرم ساکھ سب سے پہلے بیان آئے کہ پاکستان کیا ایکٹیوٹیز کرنے والا ہے ہندوستان کو وہ ٹیوٹ کر کے یا ویڈیو کے ذریعوں بیان دے رہے ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خانتہ پڑے لکھے انسان ہے دنیا انہوں نہ دیکھی ہے پاکستان کو ورڈ کر دیا ہے ارے آپ کے پاس تین چند لوگ کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں اتنی نفرت پہد ہو رہی ہے کیوں نہ اپنا بڑا دل کر کے حافظ سہید کو ملانا مسود ازر کو دعوی درم کو دو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھو یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اچھا سلوک یہ حافظ سہید کو پکڑو یہ دعوی ابراہیم کو پکڑو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ پاکستان دیکھئے پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے اور وہاں پر بھی دہشتگردی حملے ہوتا رہے ہیں چلے سر میں میں لازت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد اجازت کیوں نہیں بھول جاتا پھر کیوں آل میدارد میں جا کے مافیا مانگتا بھی مانگتا ہے کہ کل بھوشنے کو چھوڑ دیا جائے پہر تسلیم نہ کرنے کے باوجود دیکھئے کل بھوشور کا معاملہ انٹرنیشنل پورٹ میں چل رہا ہے بھارت کے سینئر سلوائر وہ اپنے طرح جواب دے سلوائے کل یو ای میں پاکستان کیوں نہیں گیا کیوں وہاں سے بائیک کیا کیونکہ آپ سلوائے سلوائے اس بات کو مانتے ہی کسیر سلوائے 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 بھائی خاموش سلوائے بات چاہتے ہیں کل آپ دیکھا خاموش ہو جائے ابنندن جی کو چھوڑا سلوائے 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 بات یہ ہے ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ جو سمجھو تھا ایکسپریس آری تھی پاکستان جس میں کوئی سکسٹی ایٹ پاکستانی بیٹھے جو اپنے واپس اپنے گھر کو آرہے تھے کلر پروت ہوا دین یونی فارم ہی وہ بیٹھے ٹرین آپ نے اس کو کیا کیا آپ نے اس کو کہا پکڑا تھی آپ نے اس کو کوئی اپنا جو ہے کوئی اس کا بے کونی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان ہندوستان دیکھیں دیکھیں سفران صاحب بات سنی بات سنی بات سنی سنی سکیرڈ آپ ایک درے ہوئے ہندوستان کے مسلمان ہیں میں آپ کی رائے کی کوئی ٹیو نہیں کرتا ہم بات دیکھیں یہ بچارے جو لوگ ہیں یہ وہاں ہندوستان کے ڈرے ہوئے مسلمان میں ان کو کوئی گلہ بہن نہیں کرتا یہ سہمے ہوئے ہیں یہ اس موڈی کی تاریخ کر رہے ہیں جس موڈی نے قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں ابھی بھی یہ معروف یہ صاحب جسی ایک اور جنرلس کا نام معروف کیونکہ میں ہندوستان میں بہت آتا ہوں ان کے ٹیلیوین پر آتا ہوں ان کا جو دو بڑے بڑے چینلز ہیں ریپبلک اور ٹائمز ناو پر میں تو گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں وہاں وہ ایک مسلمان جنرلس کو لیتے ہیں معروف وہ بھی بچارہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ معروف میں آپ کے انیلس سے بالکل قائل نہیں ہوں کیونکہ آپ ایک خوف زدہ سہن آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ ہندو توا کے تحت اور ہندو امپیرلزم کے تحت تھریکنڈ ہیں آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ بچارے ایم اے بی اے پی ایشری کر کے ریڈیون نے لگائی ہیں ان کو جاب نہیں ملتے اور مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں ہندووں سے شادی ہو رہی ہے ابھی بھی یہ بھائی صاحب ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور بابا ہندوستان کا تو بس چلے تو وہ آپ کو تمام کے تمام مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دے ان کا بس نہیں چلتا کیونکہ وہ آج بھی جو ان کی سونچ ہے وہ ہے اپنا چندر گرپ موریا اور اشوکہ اور کنشک کا جو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بار سے آ کر ان پر ایک ہزار سال حکومت کی لیکن مسلمان جو تھے لبرل تھے مسلمان لبرل تھے اگر مسلمان جو ہیں وہ اگر تلوار کے ذریعے یا ریاست کے زور سے اگر وہ اپنا کرتے رن کرتے تو ایتی ٹائم آف پارٹیشن میں ہندو رہی نہ جاتا لیکن دی میر فیکٹ دی ٹائم آف پارٹیشن ہندوز ور مجھولیتی اور مسلمان منورٹی میں تھے اس کا یہ جو چیز اُبھر کے آتی ہے کہ مسلمانوں نے جو دین پھیلایا ہندوستان میں وہ ریاست کے ذریعے نہیں پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلایا وہ جو صوفیہ کرام تھے جو کہ درست تھے اترام انسانیت کے جو کہ اپنے کانڈکٹ سے اپنے رویوں سے ایک عشق و مستی اور محبت اور پیار کے دریاء بہاتے تھے اور پیاسے ہندو جو تھے جو کہ اپنے دھرم میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی کیونکہ ہندو میں کلاس ایوکیشن ہے برامن کی اور پوزیشن ہے کھچتری کی اور ہے شوتر کی اور ہے اور بچائے دولت کی تو پوزیشن ہی نہیں ہے اور وہ سارے ہندو ہیں تو چیز یہ ہے کہ اب جب یہ صوفیہ کرام محبت پیار کی جو جو چشمیں وہاں سے پھوٹ تھے ان کی بیٹکوں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسلام میں تو آج آپ نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی آپ مسجد میں اس شہر کے بادشاہ کے ساتھ شہر کے امیر کے ساتھ اس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہندوستان بیجتا کیا ہے ہندوستان دو چیزیں بیجتا ہے دنیا میں کہ ایک تو کہتے ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے نمیریکلی یس آپ لارجست ہیں بٹ آر یو ایو ڈیمکرسی یو ناٹ ایو ڈیمکرسی یو ہیو برامن ڈیمکرسی اور تمہاری جو برامن ڈیمکرسی ہے اس میں برامن کے اور حقوق ہیں شودر کے اور ہیں اور دلت کے تو ہے ہی نہیں جی سر سنا آپ نے جس طرح کیونکہ گزشتہ آفتے آپ نے صرف صفی سے بات کی تھی اور بڑی نوک جھوگ بھی رہی ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی کے خلاف بھارت میں جو اگ دماز اٹھائی جاتے تو ہمارے لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں وہاں پہ یہاں پہ صرف ویزو کا بھی بڑا مسئلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت اچھا پرپوزل دیا ہے کہ ہم نے کہ کرتار پر کا جو کوریڈر ہے اس میں دیٹ ویزا فری یعنی لوگ وہ ان کا ٹائمنگ دے دیں گے ایک ٹائم پر وہ لوگ آئیں گے اس کوریڈر کے اندر ہی اور وہ جو ہے کرتار پر کی جو زیارتیں کر کے واپس ہندوستان کو لوٹ جائیں گے اب اس جو کرتار پر کا جو آپ کو یاد ہوگی جب اس کا ہم نے inauguration کیا تو اس میں سکھ بھی انڈیا سے آئے وہ تھے جس میں کہ ان کا کرکٹر جتھا صندو بھی آئے وہ تھا ان کے یونین کے منسٹر جو کہ سکھ تھے وہ بھی آئے وہ تھے تو وہ that gave a very very powerful message لگتا ہے وہ پنجاب ہے اور پنجاب میں سکھ ہے اور سکھ جو ہے وہ خالتستان کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دو ہزار بیس میں وہ ریفرینڈم کر کرا رہے ہیں خالتستان کے اوپر اور ہم نے جو خالتستان کے جو issues ہیں اور اس کو ہم انٹرنیشنل بھی ہم ان کا گاہے بگاہے ذکر کرتے رہے ہیں اور اس کرتار پر جو ہے اس نے اس میں ان کے اندر ایک بہت پاورفل پیغام بھیجا اس ایک کمیونٹی کے اندر کیونکہ ان کا جو بھی جو جگائیں ہیں ان کی مقدس جگائیں وہ چاہے ننکانہ صاحب ہو یا پنجا صاحب ہو اور سچا سودہ ہو کرتار پر ہو ساری پاکستان کے اندر ہیں لہذا پاکستان کے ساتھ ریلیجس سکھ بڑے جڑے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان کی طرح سے یہ جو ہمارا جو ان کے ساتھ ایک بڑا برادانہ اور ایک اچھا ہم سلوک کرتے ہیں جو ان کے آتے ہیں اپنے پاکستان میں جس طرح ان کی خاطر توازو ہوتی ہے جس طرح ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی عبادات خوش سروبی سے کر سکے سکھ سکھ کمیونٹی جو ہے جیسے انہوں نے مکتی بانی اور بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے آدھا پاکستان توڑ دیا تھا اب وہ سٹیج ہندوستان کے لیے آ رہی ہے کہ سکھ جو ہے لائکہ مکتی بانی ہندوستان کے پنجاب کے اندر وہ ہندوستان کی فوجوں کو فری رن نہیں جانے دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف موو کریں اور وہ وہی سیچوئیشن ہوگی جو کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کی فوج کو ویزا ویزا مکتی بانی فیس کھانی پڑی اب ہندوستان کی فوج کو اسی قسم کی انوارمنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں سیاسی تو کیونکہ میں دور دیکھنے والا بندہ ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پر کبھی جہاریت کی تو سکھ ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی سکھ ان کے راستے بڑی رکاوٹ ہوں گے بہت شکریہ چیئر مینو اور پاکستان مسلم جناس حدد احمد عزا قصوری صاحب اور جس طرح انہوں نے بات کی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے وہ کس ہترہ کم ہو سکتی ہے اور ہم نے دیکھا کسی کیا یاتریوں کے لیے روہ سال نویمبر کے اندر بھی ویزا فری کوریڈور کیا جائے گا تاکہ ایک خاص موقع پر یاتری آسکیں اور اپنی عبادت گہوں پر جا سکیں برحال اب دیکھنا یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کیونکہ اب الیکشن بہت زیادہ قریب ہے اور جو امریکہ جو بچہ پالا ہوا تھا اس بچے سے فائدہ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیئے تھا سیکیورٹی کا ڈائریکٹ تعلق معیشت کے ساتھ اور معیشت کا ڈائریکٹ تعلق سیکیورٹی کی بحالی کے اوپر بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اس وقت فرنٹ فوٹ فائٹنگ کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ پاکستان جو فرنٹ فوٹ فرس موجود ہے وہ بھارت کو کس حد تک مزید کمزور کرے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان